اسلام علیکم ناظرین اس وقت ہم کراچی میں اردو لوگت بورڈ کے آفیس کے سامنے کھڑے ہیں اور یہاں سے ہم آپ کو یہ خبر دے رہے ہیں کہ حکومت نے اردو لوگت بورڈ، اردو سائنس بورڈ اور قائد عظم اکیڈمی کو زم کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور یہ تینوں ادارے ختم ہوکے ایک نیا ادارہ بنے گا جسے ہم کہیں گے ادارہ فروغ قومی زبان تو اس وقت اس کا بڑا نقصان یہ ہوگا کہ قائد عظم اکیڈمی جو ہے وہ تاریخی حصے تاریخی ورسے کی حفاظت کے لیے معمور ہے اردو لوگت بورڈ جو ہے اردو زبان پر کام کر رہی ہے اور سائنس لوگت بورڈ جو ہے وہ سائنس کی جو اسطلاحات ہیں اس پر کام کر رہی ہے ان تینوں اداروں کو مرش کرنے سے جو نقصان ہوگا وہ نہ قابل تلافی ہے اتفاق کی بات یہ ہے کہ جب ہم یہاں پر اس خبر کی کوریج کے لیے یہاں آئے تو یہاں کے جو موجودہ سربراہ ہیں اقیل عباس جعفری صاحب جو معروف محقق بھی ہیں ان کا یہاں پر آج آخری دن ہے اور آج وہ اپنی جو یہاں پر جو سربراہی ہے اس سے وہ رخصت ہو رہے ہیں آج ہم ان سے بھی ملاقات کریں گے اور اس ادارے کے بارے میں بھی جانیں گے اور اس کے بعد پھر ہم چلیں گے خواجہ رزی حیدر صاحب کے پاس جو قائد حضم اکیڈمی کے سربراہ ہیں آئیے ہم چلتے ہیں اور اس عمارت کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے اس ادارے کے بارے میں بھی اور اقیل عباس جعفری صاحب کے بارے میں بھی جو اس ادارے کے سربراہ ہیں آئیے ناظرین اردو لوگت بورڈ کا یہ وہ حصہ ہے جہاں یہاں کے سابق سربراہ ہیں رہان کی تصاویر آویزہ ہیں اور اس دیوار کو دیوار رفتگاہ کا نام دیا گیا ہے یہ دیکھیں آپ سب سے پہلے یہاں مرزا نسیم بیگ صاحب یہ جو اردو لوگت بورڈ کے سربراہ ہیں ان کی تصاویر ہیں اور ساتھ ساتھ ان کا تعرف ہے مرزا نسیم بیگ کی تصویر ہے یہ دیکھیں فہمیداریاز صاحبہ جن کا بھی عالی میں انتقال ہوا ہے وہ بھی یہاں کی سربراہ تھی اور انہیں اپنی جورت اور بے باق شائری اور نصری کی وجہ سے بہت ممتاز مقام حاصل ہے قدرت نقوی صاحب ہیں پھر اس کے انہی فاک ہیں محمد زافر صاحب محمد زافر صاحب کے بارے میں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے اس بلڈنگ کی تعمیر میں عام کردار ادا کیا تھا اور یہ بلڈنگ جو ہے ان کی کاوشوں سے تیار ہوئی ہے اور اوپر دیکھئے نصیم امرو بھی ہیں شان الحق حقی صاحب ہیں حقی صاحب کا ایک بہت بڑا کارنامہ جو ہے وہ انہوں نے یہاں نہ صرف یہاں پہ کام کیا بلکہ انہوں نے آکسفرڈ کی جو اردوڈیشنری ہے وہ بھی مرتب کی ہے یہ ڈاکٹر فرمان فتر پوری صاحب ہیں یہ حادی حسین ہیں ابولہ صدیقی ہیں شاہستہ اکرام اللہ ہیں بڑی شخصیات ہیں ممتاز حسین ہیں عشت حسین زبیری ہیں ڈاکٹر جمیل جالبی ہیں جون ایلیا جیسی شخصیت یہ وہ گیلری ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ یہاں کی سربراہی کون کون سی شخصیات کر چکی ہیں یہ وہ سیڑیاں ہیں ناظرین اردو لغت بورڈ کی جس پر یہاں کے سابق سربراہان کراچی میں جب یہ عمارت بنی اس کے بعد جو سربراہان آئے وہ ان سیڑھیوں پر ہی قدم رکھ کر اوپر پہنچے ان میں ڈاکٹر جمیل جالبی صاحب رہے پھر اس کے علاوہ پروفیسر سہارنساری صاحب بھی انہی سیڑھیوں پر چڑھتے ہوئے اوپر آئے ہیں اور جون صاحب کے قدم بھی انہی سیڑھیوں پر پڑے اور آخری سیڑھی پر اس وقت اکیل عباد جعفری صاحب یہاں پر ہیں یہ وہی سیڑیاں ہیں جن سے ترقی کی منازل کرتے ہوئے اردو بھی جو ہے رفتہ رفتہ اوپر کی جانب رواندوا ہے گامزن ہے آئیے اب ہم چلتے ہیں اکیل عباد جعفری صاحب کے پاس جو اس وقت یہاں اردو لوگت بورڈ کے سر برہے ہیں اور آجن کا یہاں پر آخر دین ہے ہم داخل ہو چکے ہیں اکیل عباد جعفری صاحب کے کمرے میں اور آئیے ان سے ملتے ہیں جی اکیل صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ یہاں پر تقریباً آپ نے کتنا عرصہ گزارا اور اس عرصے میں آپ نے کیا کیا میں تو سمجھتا ہوں کہ جو میں دیکھ رہا ہوں اس کی جو بائیس جلدے ہیں آپ کی آمد سے پہلے مکمل ہو چکی تھی پھر ایسی کیا ضرورت گورنمنٹ کو تھی کہ آپ کو یہاں پر انہوں نے بولایا اور پھر اس کے بعد آپ نے آنے کے بعد کیا 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 تھوڑی سی روشنی پلیس ڈالیے گا بہت شکریہ دائے صاحب یہ تو درست ہے کہ دہن دو آزار دس میں ہماری یہ لغت مکمل ہو چکی تھی اور ہم جب آئے تو یہ بات ہم سے حکومت نے بھی کہی اور ہم نے بھی ان سے یہ گزارش کی کہ اب چونکہ الیکٹرونک میڈیا کا دور ہے اور ڈیجیٹرائیڈیشن کا دور ہے تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ لوگ جو دوسرے ملکوں میں بیٹھے ہیں یا جن کی گھر میں یہ لغت نہیں ہے اور وہ اس سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں تو ان کو سہولت دینے کے لیے اس لغت کو آن لائن کیا جائے اب آن لائن کرنے کے لیے جو سب سے بڑا مرحلہ تھا وہ یہ تھا کہ اس پوری بائی جلدوں کے الفاظ جتنے بھی ہیں اس میں دولاکس باسٹھ ہزار الفاظ ان کو اثر نو کمپوس کیا جائے اور تمام اصناد اور اشتقاق وغیرہ اور تلفز کے ساتھ تو پہلے مرحلے میں ہم نے صرف چھ مہینے میں یہ اپنا گول حاصل کر لیا اور جو حدفت ہمارا وہ ہمیں حاصل ہوا اور ہم نے اس کو آن لائن کر دیا لغت کو اور اس میں ایک سرچ انجن تھا جس میں آپ لفظ ڈالتے تھے اور اس کے معنی سامنے آ جاتے تھے اور اس کی تمام اصناد بھی آپ کو مل جاتی تھی اور اس میں بھی دو تین چیزیں تھیں ایک تو ہماری ویب سائٹ پہ تھی یہ لغت اور دوسرے ہم نے اس کی موبائل ایپ بنائی تاکہ یہ آپ کے ہر گھر میں اور ہر آدمی کی دسترس میں آ جائے کیونکہ اب آپ کو پتہ ہے کہ انڈروائٹ فون اور آئی فون اور اپل یہ سب ہر ایک کی دسترس میں ہیں تو اس طرح سے یہ جو ہمارا اتنا بڑا سیٹ تھا بائیس ہزار بائیس والیوم پر مشتمل بائیس ہزار صفحات پر مشتمل تو یہ لغت جو ہے وہ ہر ایک کی دسترس میں آگئی دوسرے مرحلے میں ہم نے اسی لغت کو تلفز سے ہمہاں کر دیا اور یہ تمام الفاظ ریکارڈ کیے گئے اور ریکارڈ کرنے کے بعد ہم نے ان کو ٹیک کیا ان الفاظ کے ساتھ جس کا وہ تلفز تھا تو اس طرح سے اب آپ جب دیکھتے ہیں ہماری لغت کو اپنی ویب سائٹ پر یا اپنے موبائل ایپ پر تو آپ کو نہ صرف وہ لفظ دکھائی دیتا ہے بلکہ اس کے ساتھ ایک سپیکر بھی نظر آتا ہے جس میں اس لفظ کے معنی نظر آتے ہیں اس کو کلک کریں تو آپ کو اس لفظ کے تلفز سنائی دیتا ہے اور وہ جو معنی ہیں اس کے بعد پر اگڑا سفر افتنات کا اور اشتقاق کا کھلتا ہے تو ایک تو یہ ہم نے کام کیا دوسرا یہ کہ ہماری لغت کی قیمت جو تھی وہ تھی پچاس ہزار چار سو روپے بائیس جلدوں کی تو وہ اگر ہم ففٹی پرسنٹ ڈسکاؤنٹ پر دے رہے تھے لیکن پھر بھی وہ پچاس ہزار دوسو میں بہت زیادہ مہنگی بھی تھی اور اس کی سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ظاہرہ آپ کو پتا ہے کہ گھروں میں جو سٹینڈرڈز ہیں ہمارے اس میں کتابوں کی گنجائش اب کم ہوتی جا رہی ہے اور لوگ چھوڑے فلیٹوں میں رہتے ہیں تو اگر وہ لغت خرید بھی لیں تو اس کے رکھنے کی جگہ بھی ایک مسئلہ تھا اور ویسے بھی یہ جو ہماری اصل لغت ہے بائیس جلدوں کی یہ عام طلبہ استفادہ کرنا چاہے ہیں تو ضرور کریں لیکن یہ کہ عام طلبہ کے لیے اتنے ضرورت نہیں ہوتی اور یہ ہے اساتذہ کے لیے یا جو ہمارے اسکولرز ہیں علماء ان کے لیے ہے یہ تو ہم نے اس کا دو جلدوں میں اس کا ایک مختصر ایڈیشن تیار کیا اور اس کو بھی ہم نے فروخت کے لیے پیش کر دیا پھر بیچ میں میں چونکہ خود بھی میڈیا میں کام کر چکا ہوں تو وہاں پر اس طرح کے مسائل آتے تھے کہ صحیح لفظ کا تلفظ کیا ہے لفظ کا عملہ کیا ہے ٹکر ڈیسک کے لیے عملے کے مسائل ہوتے تھے تو وہ ان کی سہولت کے لیے ہم نے ایک منول جاری کیا آپ کہیں تو میں دکھا دوں اس کو تو یہ صحیح تلفظ درست عملہ کے نام سے ہم نے ایک منول بنایا جس کو پیمرہ نے تمام میڈیا ہاؤزز کو فرام کیا اور یہ اب تمام میڈیا ہاؤزز میں موجود ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کئی کام اور بھی چلتے رہے ہمارے مثلا یہ کہ ہم نے تین شاعروں کی فرنگے تیار کی یگانہ کی غالب کی اور انیس کی تو یہ تینوں جلدیں چھپ چکی ہیں اور بازار میں موجود ہیں ایک فرنگے تصور بھی ہم نے تیار کی وہ بھی موجود ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اچھا پھر ایک اور کتاب بھی ہم نے شاعر کی وہ یہ تھا کہ جب یہ باعث جلدوں پر کام ہو رہا تھا تو ہم نے اس میں پہلی جلد میں یہ اعلان کیا تھا یا کہنے وعدہ کیا تھا اپنے تمام قرآن سے کہ جب یہ منصوبہ مکمل ہو جائے گا تو ہم آخری جلد میں ان تمام کتابوں کا ذکر کریں گے کہ جن سے ہم نے ان باعث جلدوں میں اثنات لی ہیں لیکن بوجود جب باعث جلد آئی تو کچھ ایسے مسائل تھے کہ اس کو جلدی چھاپنا تھا وقت نہیں تھا تو باعث جلد چھاپ دی گئی اور اس میں برحال یہ اعلان کیا گیا کہ اب یہ ایک اور جلد چھپے گی جس میں یہ تمام ان کتابوں کا اندراج ہوگا جن سے ہم نے اثنات حاصل کی ہیں تو یہ جلد بھی ہم نے تیار کی اور یہ کتابیات تھے اردو لغت کے نام سے یہ ایک کتاب شائع کی ہم نے اور اس میں وہ تمام اثنات جن کتابوں سے اثنات دی گئی ہیں ان تمام کتابوں کے مکمل قوایف اس میں موجود ہیں کہ وہ کتاب کس نے لکھی کس سن میں شائع ہوئی کس شہر سے شائع ہوئی کس ناشر نے اسے شائع کیا اور یہ کہ مصنف کا سن وفات کیا ہے تو یہ ظاہر ہے یہ بھی ایک اور یہ ظاہر ہے یہ بھی اسکولرز کے استفادے کے لیے ہیں شاید عام طالب علموں کے لیے اس کی وہ افاظیت نہ ہو لیکن یہ کہ ہمارا یہ ایک وعدہ تھا پہلی جل سے اب آئیس میں جل تک تو اس لیے ہم نے اس کو شائع کیا مختصر اردو لغت میں اچھا ایک اور لغت بھی اب تیار ہے اور میرا خیال ہے کہ اگلے ایک ڈیڑھ ہفتے میں وہ پریس جا سکتی ہے جو طلبہ کے لیے ہم نے تیار کیا اور اس میں ہم نے پانچوں ہمارے جو بورڈز ہیں تعلیمی ان کی اردو کی کتب حاصل کی چھٹی سے لے کے بارہنی کلاس تک اور جو ہمارے کیمری سسٹم ہے لندن کا اور کیمریچ کا اس کو بھی ہم نے ان کی کتابیں بھی نصابی حاصل کیا اور ان تمام الفاظ کو ہم نے یک جا کیا ہے دو تین لغتیں اور مکمل ہیں جو مختلف مرحلوں میں ہیں پروفیڈنگ وغیرہ میں ایک داکھ کی لغت ہے جو اردو کے بہت بڑے شاعر تھے جوش ملی آبادی کی لغت ہے نونی براشد کی لغت تیار ہے زوق کی لغت تیار ہے تو یہ تین چار لغتوں پر مختلف مرحلوں میں کام ہو رہا ہے اور انشاءاللہ یہ بھی جلدی آ جائیں گی منظر عام پر تو یہ چند کام تھے ایسے کہ جو ہم نے یہاں پر کوشش کی انجام دینے کی اور اللہ نے ہمیں اس میں کامیابی اور سرکروی عطا کی تو اچھا پھر ایک اور کام بھی میں نے کیا کہ یہ جو بائی جلدیں تھیں جیسے میں نے ذکر کیا کہ ان کو اپنے گھر میں رکھنا مشکل ہوتا ہے تو میں نے اس کو دو سیڈیز پر ٹرانسفر کر دیا پورے ڈیٹا کو اسکین کر کے تو ایک طرف تو آپ اپنے موبائل میں اس کو یوں دیکھ سکتے ہیں کہ سرچ انجن کے ذریعے اور دوسرا یہ ہے کہ آپ چونکہ قیمت زیادہ ہے اس کی اور یہ پانچ سو روپے ہم نے اس کی قیمت مقرر کی ہے اور ہم اس کو تین سو روپے میں فروخت کر رہے ہیں ایک میٹ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ کیا صورتحال ہے یہ آپ دیکھیں ہم نے اس کا بہت خوبصورت ہم نے اس کا ڈبا بنوایا اس کی کیلیگرافی کروائی اس کی ڈیزائننگ کروائی اور اس کے اندر وہ دو سیڈیز رکھ کر ہم دیتے ہیں اور یہ تین سو روپے میں یہ سیٹ آویلیبل ہے اس میں باعث کی باعث جلدیں جائے سکین کر کے ہم نے محفوظ کر دی ہیں تو یہ بھی بہت مقبول ہوا یہ سلسلہ بھی کیونکہ اب اس کو اگر کوئی چاہے تو اپنے یو ایس بی میں بھی ٹرانسفر کر سکتا ہے اور اپنے ہارڈ ڈسک میں اپنے کمپیوٹر کی جو ذاتی ہارڈ ڈسک ہے اس میں بھی ٹرانسفر کر سکتا ہے اس کو ای میل بھی کر سکتا ہے کسی دوسری دوست کے استفادے کے لیے کیونکہ ہمارا مقصد پیسہ کمانا نہیں تھا ہمارا مقصد یہ تھا کہ یہ جو ہماری لغت ہے یہ تمام تعلیموں کی دسترس میں اور بہت کم قیمت میں ان کی دسترس میں آ جائے تو اللہ نے اس منصوبے میں بھی ہمیں کامیاب کیا کیونکہ یہ بائیس ہزار صفحے سکین کرنا بھی ایک بہت مشکل ٹاسک تھی لیکن ہم نے دن رات مہنس سے اپنے یہ حدو بھی حاصل کر لیا تو یہ چند کام ہیں یہ تین سال میں جو اللہ نے ہم سے لیے اور ہم بڑے اس کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ہمیں جو ٹاسک دیا گیا تھا اچھا پھر افرادی قوت کی ادارے میں کمی ہیں اس ادارے میں بجٹ کے بہت مسائل ہیں اور تو ان ساری چیزوں کو بھی ذہن میں رکھنا تھا وہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ تین چار فرہنگیں ہماری تیار ہیں اور مختلف مرحلے میں ہیں اشارت کے ان کے لیے بھی جو رکاوٹ آئی ہے وہ بجٹ کی ہی ہے کیونکہ اگر ہمارے پاس بجٹ موجود ہوتا ہے یا ہمارے پاس شٹاف موجود ہوتا تو وہ چار فرہنگیں بھی مزید شائع ہو چکی ہوتی ہیں اب تک لیکن وہ تکمیل کے قریب ہیں ذوق کی تو بالکل مکمل ہے داغ اور فرہنگیں طلب آجائے وہ سمجھ دیجئے پروفیڈنگ کے مرلے میں ہیں اور اسی طرح سے جوش اور راشد کی بھی فرہنگیں تیار ہیں پانچ فرہنگیں ہماری اس باقت تیار ہیں لیکن صرف پیسے نہ ہونے کی وجہ سے فرنز نہ ہونے کی وجہ سے ہم انہیں شائع نہیں کر سکے منہ یہ جو کتابیں آپ کو نظر آ رہی ہیں اس میں پانچ مزید فرہنگوں کا اضافہ ہوتا اچھا میں نے ایک چیز اور بھی کی کہ بہت سارے ادارے ہمارے جو ہیں علمی ادارے میں نے کام بھی کیا ہے دوسرے اداروں میں وہ اپنے جو منڈیٹ ہوتا ہے اس سے ہٹ جاتے ہیں اب مثلا اردو سائنس بورڈ کا کام ہے سائنسی موضوعات پر اردو کتابوں کی شاید وہ فرہنگیں شائع کر رہے ہیں کوئی اور ادارہ ہے وہ ابھی یہی کر رہا ہے کوئی استلاحہ سازی پر کتے چیزیں چھاپ رہا ہے تو اس سے ڈپلیکیشن بھی ہوتی ہے سورسز کا زیاں بھی ہوتا ہے اور اچھا ایک ادارہ دوسرے ادارہ سے کوئی کارڈینیشن بھی نہیں ہوتی کہ آپ کیا کام کر رہے ہیں ہو سکتا ہے میں جوش کی فرہنگ پر کام کر رہا ہوں ہو سکتا ہے دوسرا ادارہ بھی کر رہا ہوں تو یہ ہم نے اپنا جو ہے تارگٹ صرف فرہنگوں تک رکھا محدود اور جتنی بھی ہماری چیزیں چھپی ہیں یا جو سیڈی منظر ہے ہم پر آئی ہے جو ویب سائٹ پر کام ہوا ہے وہ سب کا سب جائے اسی اردو لغت کے تعلق سے ہی ہوا ہے ہم نے نہ کوئی افثانے کی کتاب شاپی ہے نہ کوئی شاعری کا مجموعہ چھاپا ہے نہ کوئی تنقید پر کتاب شاپی ہے نہ کوئی اور تحقیق کی کتاب شاپی ہے ہم نے صرف اور صرف لغت اور فرہنگوں کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے کام کیا ہے اچھے ایک اور ہمارا رسالہ نکلتا تھا اردو نامہ کے نام سے میں نے وہ بھی جاری کیا اور اس کے دو شمارے منظر عام پر آئے تیسر شمارہ بھی جو غالب نمبر تھا وہ بھی تیار اشاعت کے لیے لیکن وہی مسئلہ اس کے ساتھ بھی درپیش ہے کہ فرنز نہیں ہیں پھر ایک اور جو ہم نے منسٹری سے بات کی کئی دفعہ ان کو ہم نے یادہانی بھی کروائی کہ میں یہ چاہتا تھا کہ جس ادارے نے اردو کی سب سے بڑی لغت شائع کی ہے اسی ادارے کو یہ بھی ذمہ داری دی جائے کہ وہ اردو کا سب سے بڑا انسیکٹوپیڈیا بھی شائع کرے اور اس کے لیے بھی میری تیاری مکمل ہے اور اگر میرے پاس سٹاف ہو میرے پاس فنڈز ہو تو میں اردو کی سب سے بڑی انسیکٹوپیڈیا جو اسی طرح سے پندرہ بیس جلدوں میں آئے گی اس کا ڈول ڈال سکتا ہوں ظاہر ہے انسان کی زندگی یا کوئی بھروسہ نہیں تو میں یہ تو نہیں کہتا کہ میں اسے پائے تکمی تک مہنچا ہوں لیکن میں اس کی ابتداء کر سکتا ہوں اور اس کو ان خطوط پر آراستہ کر سکتا ہوں کہ وہ جب بھی مکمل ہو اردو کو ایک بہت بڑا انسیکٹوپیڈیا میں اثر آجائے جیسا کہ اس لغت کے ساتھ ہوا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ لغت انیس سو اٹھاون میں شروع ہوئی تھی وہ لگ بھگ نوے سال تھی تو جب وہ نوے سال میں اردو لغت کا ڈول ڈال سکتے ہیں تو میں تو ابھی ظاہر ہے اس عیش کو پہنچنے میں مجھے خاصا وقت ہے میں کیوں نہیں ایسے انسیکٹوپیڈیا کی ابتداء کر سکتا ہوں کہ جو اردو کا سب سے بڑا انسیکٹوپیڈیا کلائے اور اب تو آن لائن کا زمانہ اب تو یہ بھی ہے کہ کوئی لغت ٹائپ ہو گیا کوئی بہانے غلط درج ہو گیا یا انسیکٹوپیڈیا میں کسی اور چیز کا اضافہ کرنا ہے کسی بھی انٹری میں تو وہ بہت آسانی سے بڑی سہولت کے ساتھ کمپیوٹر پہ آن لائن میں بھی اس میں اضافہ ہو سکتا ہے کریکشن ہو سکتی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ حکومت پاکستان ضروری نہیں ہے کہ وہ مجھ سے ہی کام لے یا اسی دارے سے وہ کام کروا ہے لیکن اردو انسیکٹوپیڈیا کی ایک بہت شدید کمی ہے اردو میں جو ملٹی والیوم انسیکٹوپیڈیا سے ہم کہتے ہیں جو اس پر ہمارے انسیکٹوپیڈیا مارکٹ میں ہے یا ہماری لائبریڈی میں ہیں وہ سب زیادہ سے زیادہ دو جلدوں پر مشتمل ہیں ورنہ ایک جلد پر ہیں تو ان میں ظاہرہ تمام نہ تمام انٹریز آسکتی ہیں نہ تمام تفصیلات آسکتی ہیں اور وہ بالعموم ہیں بھی ایک شخص کا کیا ہوا کام تو ظاہرہ ایک شخص کے جتنی بھی وہ ہوتی ہے اپروچ اس حساب سے وہ کامسر انجام دیتا ہے یہ ایک میرا خواب تھا لیکن ظاہرہ میرا یہ خواب بھی جو ہے وہ پورا نہیں ہو سکا وہ جراشد نے کہا تھا کہ میرے بھی ہیں کچھ خواب تو یہ ہوا سلسلہ تو برحال بھر بھی میں نے اپنے محدود اسٹاف کے ساتھ محدود بجٹ میں رہتے ہوئے جو تھوڑا بہت کام کیا تو اس پہ میں بڑا اپنے آپ کو اللہ کے سامنے بھی اور حکومت پاکستان کے سامنے بھی اور پاکستانی عوام کے سامنے بھی یہ بات میں فقر کے ساتھ کیا سکتا ہوں کہ ہم نے لغت کے کام کو آگے بڑھایا اس کو ہر آدمی کے دسترس میں لے کر آئے ہر آدمی کے جیب میں آگئی وہ بائی جلدی لغت اور قیمت کے حساب سے بھی وہ ہر آدمی کی رسائی میں آگئی کیونکہ اور جو ہمارا آن لائن ورڈ جانا ہے وہ تو بلا قیمت ہے نہ اس کی ڈاؤن لیڈنگ کی کوئی فیس ہے نہ اس کو اشٹال کرنے کی کوئی فیس ہے نہ اس کی سرپنگ کی کوئی فیس ہے تو جو سیٹ پچاس ہزار روپے میں دستیاب ہے وہ سیٹ ہم نے بالکل مفت فراہم کر دیئے اکھیل صاحب یہ بتائیے گا کہ حکومت پاکستان نے اردو ڈکشنری بورڈ اردو سائنس بورڈ اور قائد عظم اکیڈمی کو مرچ کرنے کا اعلان کیا ہے اور میرے خیال میں وہ ہونے بھی شاید جا رہا ہے تو مطلب اس کا کوئی فائدہ ہے یا کوئی نقصان اس پر ذرہ روشنی ڈالیے گا اسے فیصلے کا مجھے کوئی فائدہ تو نظر نہیں آتا سوائے اس کے کہ ایک دو لوگوں کی تنخواہ کی بچت ہو جائے گی کیونکہ جو اسٹاپ ہے وہ تو بدستور وہی رہے گا لیکن یہ جو ادارے اپنی اپنی ایک شنافت رکھتے ہیں اردو سائنس بورڈ اردو لغت بورڈ وہ اپنی شنافت کھو دیں گے اور جب وہ دریہ جا کے کسی سمندر میں ملیں گے تو پھر اس کو ان کو اسی سمندر کے نام سے یاد کیا جائے گا اور اردو لغت بورڈ نے اب یہ بابا اردو کا قائم کرتا ادارہ ہے انیس سو اٹھاون میں یہ قائم ہوا تھا پچھلے سال اس کے ساٹھویں سالگرہ پہ حکومت پاکستان نہیں ڈاک ٹکٹ بھی جاری کیا تھا لیکن یہ کہ اور میں ایک بات اور بتاؤں کہ پاکستان کے جتنے بھی علمی ادارے ہیں اردو کے فروغ کے ان میں یہ قدیم ترین ادارہ ہے یعنی اکیڈمی آف لیٹرز ہے یا مختدرہ قومی زبان تھا یا ادارے فروغ قومی زبان نیشنل بک کانسل جو بھی ہیں وہ سب کے سب اس ادارے کے بعد بنے تو اس قدیم ترین ادارے کو صرف چند پیسے بچانے کے لیے اور وہ بھی چند لاکھ ہوں گے میکسیمم سال میں تو اس کی بچت کے لیے اس کو ختم کیا جا رہا ہے یہ بہت افسوسناک بات ہے اور اردو سائنس بورڈ بھی آپ کو پتا ہے اشفاق احمد صاحب نے کتنی اس میں جان فشانی سے کام کیا تیسر چارے سال تک تو وہ ادارہ بھی اپنی اشناخت کھو دے گا اچھا ایک اور بھی میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے تو عدوی ادارے ہیں ایک اور ادارہ جو بابا اے قوم کے نام پر قائم کیا گیا اور جو جس کا کام تھا کہ وہ بابا اے قوم کی جو کام ہیں قائد ازم کی جو تعلیمات ہیں وہ لوگوں تک لائے اس کی بہت شاندار لائبریڈی ہے وہاں پر اخبارات ہیں وہاں پر فائلیں ہیں وہاں پر قائد ازم پیپرز ہیں وہاں پر کتابیں ہیں لاکھوں کی تعداد ہزاروں کی تعداد میں تو اس ادارے کو جو قائد ازم اکیڈمی کے نام سے جانی جاتی ہے اس ادارے کو بھی ختم کیا جا رہا ہے اور اس کو ایک ایسی ادارے میں مرش کیا جا رہا ہے کہ جس کا کام قائد ازم کے مزار کی دیکھ بھال ہے قائد ازم مزار منیجمنٹ بورڈ اس ادارے کا نام ہے اور اس کے ساتھ قائد ازم اکیڈمی کو مرچ کیا جا رہا ہے تو یہ تو بالکل ناقابل فہم بات ہے کہ بابا قوم کی تعلیمات اور افکار کو عام کرنے کے لیے اور ان پر کام کرنے کے لیے جو ادارہ قائم کیا گیا تھا اسے چند لاکھ روپے کے بچت کی خاطر ختم کیا جا رہا ہے یہ بہت افسوسناک ہے اور اس پر لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ ایسے ادارے جو ہر ملک کی ہریٹیج کی شناکس ہوتے ہیں اس کے ورثے کی شناکس ہوتے ہیں ان کو کبھی بھی نہیں ختم کیا جاتا ان کے بجٹ میں اضافہ کیا جاتا ہے اس کی افرادی قوت میں اضافہ کیا جاتا ہے اور اس کے برعکس یہاں پر ہوئی ہے رہا ہے کہ ان اداروں کو چند ہزار چند لاکھ روپے کی بچت کے لیے ان کو ختم کیا جا رہا ہے اور یہ کہنا ہے کہ جی ادارے موجود رہیں گے ازام ہونے سے کچھ نہیں ہوتا اپنے اپنے جو فنکشنز ہیں وہ کرتے رہیں گے لیکن ماضی میں ایسا نہیں ہوا کانسل ایک ادارہ تھا اس کو نیشنل وق کانسل بھی کوئی ادارہ ہوتا تھا اسی طرح سے نیشنل سینٹر ایک ادارہ ہوتا تھا اسے ختم کیا گیا اور اقبال کے نام پر کئی ادارے تھے جن کو آپس میں اضم کر دیا گیا تو وہ ظاہرے ادارے اپنی اپنی شناکت کھو بیٹھے تو یہ کہنا کہ یہ ادارے کام کرتے رہیں گے اپنے اپنے یہ ممکن نہیں ہوگا کیونکہ اب وہ اس کی جنبشہ عبرو کے منتظر ہوں گے کہ جو بھی ان تینوں اداروں کے انضمام سے جو اتھارٹی بنے گی جو بھی اس کا چیئرمن ہوگا جو بھی اس کا ہیڈ ہوگا اس کی جو مرضی ہوگی اس کے مطابق تینوں اداروں کو کام کرنا پڑے گا اور یہ اپنی انفرادی جو شناکت ہیں جو مولوی عبدالحق کا خواب تھا جو قائد ادم کا خواب تھا وہ کھو بیٹھیں گے ناظرین اقیل عباس جعفری صاحب کے آپ نے گفتہ کو سنی اور انہوں نے اس ادارے کی افادیت کے بارے میں بھی بتایا اور آپ کو یہ بھی بتایا کہ اس ادارے کے دیگر اداروں کے ساتھ انضمام میں نقصانات کیا ہیں اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں کھڑا ہوا ہوں مولوی عبدالحق کے صاحبے شاید یہ آخری ویڈیو ہو جو آپ دیکھ رہے ہیں جس میں مولوی عبدالحق کی تصویر اس کمرے میں لگی ہو اور اس کے بعد ہمیں نہیں پتا کہ اس ادارے کے ساتھ یا اس بلڈنگ کے ساتھ کیا ہونا ہے تو اس تصویر کو دیکھ لیجئے اپنی آنکھوں میں سمو لیجئے اور اس ادارے کے اس ادارے کے تحفظ کے لیے ہم بھی دعا کریں گے آپ بھی دعا کیجئے اللہ تعالیٰ اردو کی چاہنے والوں کو سلامت رکھیں